بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کیا چاہتے ہیں اور اس ویڈیو میں ہمیں کرنے جا رہے ہیں اصول تجارت آئی کام پارٹ ون کی اور آج اس کا ہمارے پاس ہے جی ٹیپٹر نمبر تھری ذرائع نقل حمل یعنی اور دوسرا ہے اس کا ٹاپک ساتھ زہیرہ کاری یہ دونوں ٹاپک چھوٹے تھے اس لیے دونوں کو ملا کے تو ایک ہی ٹیپٹر بنا دیا گیا ہے ذرائع نقل حمل اور زہیرہ کاری تو آج ہی جی اس کو کرتے ہیں سٹارٹ پہلا جو شورٹ کوئیسن ہے اس کو آپ دیکھئے شورٹ کوئیسن کرنے سے پہلے اگر آپ نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوتا چینل کو سبسکرائب کرنے میں ٹیک لائک اور شیئر کے یا کیا کریں تاکہ سب ہی کیا فیدہ ہو تو پہلا سوال ہمارے پاس ٹرانسپورٹیشن یا پھر ذرائع نقل حمل سے کیا مراد ہے ایسے ذرائع جو مسافروں یا ایسیہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک ملک سے دوسرے ملک پنچانے پنچانے کا کام کرتے ہیں ذرائع نقل حمل کلاتے ہیں یہ تو سمپل سے ہے نا آپ کو پتہ یہ جو جو بھی یعنی کے ذریعہ ہے جو آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے دائے وہ ہوائی جہاز ہو سکتا ہے بہری جہاز ہو سکتا ہے وہ آپ کی موٹسیکل موٹرگاریاں کاڑیں بسیں ہو سکتی ہیں ان کے تین اقسام ہے بری ذرائع بری ذرائع ہوتے ہیں جو ہشکی پہ چلتے ہیں یعنی کے ہشک جگہ پہ سرکوں پہ جو چیزیں چلتے ہیں بہری ذرائع جو سمندر میں نقل حمل کرتے ہیں اور ہوای ذرائع جو ہوا کے ذریعے چلتے ہیں ٹھیک ہے تو بری میں آپ کی ریلگار بھی بری یہ آ جاتی ہے ٹھیک ہے سوال نمبر دو بری ذرائع نقل حمل سے کیا مراد ہے خوشکی یعنی زمین پر چندے والی تمام ٹرانسپورٹ بڑی ٹرانسپورٹ کہلاتی ہے ان کی اقسام مدد جزیل ہے روڈ ٹرانسپورٹ ریل وی ٹرانسپورٹ ریل روڈ کوارڈینیشن سوال نمبر دو بہری ذرائع نقل حمل ٹرانسپورٹ سے کیا مراد ہے آپ بھی ذرائع یا بحری ذرائع نقل حمل سب سے سستہ ٹرانسپورٹ کا ذریعہ ہے یعنی کہ جو آپ بھی ہے نا آپ بھی ذریعہ جو ہے وہ سب سے سستہ ہے اس مقصد مقصد کے لیے سمندر دریاؤں نہروں میں جہاز جہاز اور سٹیمر دیئے لفظ میں چیک کہا رہا تھا جلد تو نہیں لیکن یہ سٹیمر دیئے اور کستیاں وغیرہ بحری ٹرانسپورٹ کے طور پر چلائی جاتی ہیں اس کی درجہ زیال اقسام ہے ملکی جہاز رانی بینر قومی جہاز رانی تو ملکی میں ہوگا جو ملک کے اندر اپنے ملکی ہوتی ہیں اور دوسری جو بینر قومی دوسرے ملکی جہاز رانی ہوتی ہیں جہاز کمپنیاں ہوتی ہیں سوال نمبر تین بحری ٹرانسپورٹ کے فواہد بیان کریں پہلے نمبر پر یہ قدرتی راستے ہوتی ہیں یہ یہ بنانے نہیں پڑتے دیکھ تو یہ فیدہ اس کا ہو گیا نا سستہ ترین ذریعہ یہ پاری مقدار کے لیے کارامت جن کے چیتہ مرضی وزن ہو یہ رام سے یعنی کے لے جاتے ہیں اور بیمہ کے صورت اس کے اندر یعنی کے بیمہ بھی ہو جاتا ہے آپ کی انشورنس پالسی بھی ہو جاتی ہے اس کے اندر سوال نمبر چار بین القومی جہاز رانی سے کیا مراد ہے سمان یا مسافروں کو بحری جہاز کے ذریعے ایک ملک سے دوسرے ملک بیجنا بین القومی جہاز رانی کھلاتا ہے سوال نمبر پانچ فضائی ٹرانسپورٹ سے کیا مراد ہے فضائی یا ہوا میں چلنے والی تمام ٹرانسپورٹ فضائی یا ہوای ٹرانسپورٹ کلاتی ہے دیکھیں کتنے اتنے سان سوالات ہیں سوال نمبر چھے ذراعہ نکل حمل کی اہمیت یا فوایت بیان کریں تو اس کا ہوگا جواب تجارت کا فروغ روزگار کے مواقع قدرتی وسائل سے استفادہ قیمتوں میں استحق کام پیداوار میں اضافہ اور وقت کی بچت سوال نمبر ساتھ ذراعہ نکل حمل کی ایک سام بیان کریں اس کا جواب ہوگا جی بھری ذراعہ نکل حمل آپ بھی یا بحری ذراعہ نکل حمل اور تیسے نمبر پہ فضائی ذراعہ نکل حمل یہ تینی ذراعہ ہیں جی نکل حمل کے اوپر بھی ہو چکا یہ سوال تیس ترین ذراعہ نکل حمل کے نام بتائیں نکل حمل کا فضائی ذریعہ تیسی ذریعہ ہے بھری ذراعہ نکل حمل میں ریلوے کی مسافرگاری ہیں یہ ہے دوسرے نمبر پہ ذراعہ ترسیل کیم سے کیا عمرات ہے ذراعہ ترسیل یا بھی تقسیم ورڈ ہے یہ تقسیم سے کیا عمرات ہے وہ تمام عمرات جن کے ذریعے اشیاء کارہنوں سے نکل کر سارفن تک پہنچتی ہے ذراعہ ترسیل کلاتے ہیں ان میں تھوک فروش پرچون فروش اور دیگر کارباری کرندے شامل ہیں رو ٹرانسپورٹ کے پانچ فوایت بیان کریں یا لکھیں مناسب کرایا اپتائج کا منڈیوں میں ایشیا کی بروقت ترسیل دشوار گزار علاقوں کا بہترین ذریعہ کم سوائے میں دستیابی علاقہی تجارت کے فروش کا ذریعہ سوال نمبر گیارہ پہ آجیں جی زیرہ اندازیاں زہیرہ کاری کی طریقہ کریں اشیاء کا وسیعہ پہ مانے پر پیدا کرنا اور مستقبل کی ضروریات کے پیش نظر ان اشیاء کو ایسے محفوظ کرنا کہ ان کا میار برقرار رہے زہیرہ اندازی کہلاتا ہے زیرہ کاری کی اہمیت بیان کریں قیمتوں میں اس تقام پہلے نمبر پہ پھر اس کے بعد موسمی حلات سے محفوظ ہو جاتا چیزیں ضرورتگار کے مواقع قومی آمدن میں اضافہ قومتی آمدن میں اضافہ اشیاء کی قدر و قیمت میں اضافہ یعنی کہ زہیرہ کاری کچھ صورتوں میں یعنی کہ یہ حرام ہے کچھ صورتوں میں یہ ٹھیک ہے مطلب کہ آپ کو پاس مال بہت زیادہ آ گیا ہے تو آپ اپنے پاس زہیرہ کار لیتے ہیں پھر اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نکالتے ہیں تو اگر مال مارکٹ میں ضرورت ہے آپ نے مال نہیں نکالا اس اس نیہ سے کہ مہنگا ہوگا تو بیچیں گے یہ زہیرہ کاری یہ حرام میں آ جاتی ہے گدام کی اقسام بیان کریں نجیاں پرائیوٹ گدام پھر عوامی گدام بہت بانڈیڈ گدام سوال نمبر چودہ پبلک یا عوامی گدام کی تریب کریں ایسے گدام جو کہ حکومت یا عوامی اداروں کی ملکیت ہوں یعنی ان کی تمیار کردہ ہوں عوامی گدام کراتے ہیں سوال نمبر پندرہ بانڈیڈ گدام سے کیا امراض ہے ایسے گدام جو عام طور پر بندر گاہوں کے قریب موجود ہوتے ہیں جو درامتی اور برامتی تاجروں کی صورت کے لئے قائم کیے جاتے ہیں اور حکومت کی طرف سے بقاعدہ لائسنس یافتہ ہوتے ہیں ان کی نگرانی عام طور پر کسٹم حکام کرتے ہیں جی کسٹم حکام کرتے ہیں اوکی جی سوال نمبر سولہ دی اچھے گدام کی تو اس یاد اس میں اتری مناسب گنجائش مناسب جگہ پر مجید کی ٹرانسپورٹ کی صورت ہونا اور مال کی فائدت ہونا یہ ہمارے پاس ہو گیا ہے دیکھیں اس کے سولہ شارٹ کوئیسن نیکس ہمارے پاس چپٹر فورٹین بھی تیار ہے بس فورٹین کے بعد دو دن رہ جائیں گے تو یہ آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے بلکہ چھوٹے چپٹر ہے تو یہ بڑے تھے لیکن آپ کے لئے چھوٹے کر دی گئے ہیں اس کے کوئیسن وہی رکھے گئے ہیں جو پیپر پوائنٹا بھی اسے بڑے اہن ہیں تو آپ نے ان کو یاد کر لینا چینل کو ضرور سسکرائب کرنا یہ ساری منت آپ کے لئے ہو رہی ہے تو اوکے جی اپنی دعاوں میں یا رکھا کریں اللہ